بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب کے لئے ایسے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے مونگ پھلی کے فوائد کی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں خوشک میواجات کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو ان میں ایک بہترین زبردست غزائے سے بھرپور وٹامن اور کیل سے مگنیشم سے بھرپور جو خوشک میوہ ہے وہ ہے مونگ پھلی مونگ پھلی دو طرح کے ہوتی ہے ایک بھونی ہوئی ایک ان بھونی بھونی ہوئی استعمال کرتے ہیں اس کا مزہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور کچھے اگر استعمال کریں گے تو تھوڑا سا کڑوی محسوس ہوتی ہے تو اس کو زیادہ بھی نہیں بھولنا کہ یہ خراب نہ ہو جو اور پرانی مونگ پھلی بھی زیادہ استعمال نہیں کرنی کیونکہ بعض اوقات اس کو اندر سے کھولیں تو اندر سے پھوندی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو بھی استعمال نہ کیا کریں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے زہریلی ہوتی ہے دوستو اس کے اندر ہر قسم کے وٹامنز کیلسیا مگنیشن پہ جاتی ہے کیونکہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے جن چیزوں کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اس طرح مونگ پھلی سفید ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں بادام اس کے چھلکہ اتار کے اندر سے وہ بھی سفید ہوتی ہے یہ ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے دماغ کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے مونگ پھلی ایک ایسی گزہ ہے جس کے اندر تمام قسم کے خصوصیات موجود ہوتی ہیں تمام قسم کے وٹامنز اور غیزائی اجزاء جن کو کہتے ہیں وہ وافر مقدار میں پہ جاتے ہیں اس کے اندر وٹامنز ڈی بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے اس لیے چھوٹے بچوں کی یا بڑوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کا کھوکھلا پانے بھی ختم کرتی ہے اس کے اندر جو ایلی چیز ہوتی ہے وہ ہماری سیکن کو بھی چکنہ ہٹ سے برپور کرتی ہے سیکن کو بہتر بناتی ہے تو آپ نے مونگ پھلی لازمی استعمال کرنی ہے کوشش کیا کریں مونگ پھلی کو تازہ بھون کر استعمال کریں گرم حالت میں تو یہ زبردست بھی ہوتی ہے اور ہمارے فیپنوں وغیرہ کو بھی طاقتور بناتی ہے لیکن ایک خاص چیز یہ ہوتے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں میواجات خوشک میواجات خاص طور پر ایلی جس طرح یہ مونگ پھلی ہے ان کے اوپر کبھی پانی نہ پیئیں اس سے فیپنوں کو نقصان ہوتا ہے پانی پینے سے یہ فیپنوں کو نقصان ہوتا ہے ان کے اوپر پانی پیئیں گے تو لہٰذا مونگ پھلی استعمال کریں اس کا بھرپور فیدہ اٹھیں بچوں کو بھی دیں آپ بڑوں کو بھی دیں بڑوں کو اس کو کوٹ کر جو ہے بریق کر کے دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کری چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں ویڈیو دیکھنے کے بہت پر شکریہ آپ نے بہت سے رہے آ رکھیں اللہ حافظ